الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آله الطیبین الطاہرین وعلا أصحابه الراشدین وعلا أولیاء امته الكاملین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عاندتم حریص عليكم بالمؤمنین روح الرحیم صدق الله مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهَا آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ حضور صلی اللہ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم عرزِ محبوبِ مُقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چشمِ رحمت دستقاء آئیتی اے مقدس اور مبارک محفظِ ميلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیرے اور اسہ ساراں کو اس مقدس محفظِ حاضری دا شرف نصیب ہویا ہے دعا ہے اللہ رب العزت حضور دی آل پاک دا صدقاء اسہاری حاضری آپری بارگاج قبول و منظور فرمائے یہ دنیا اللہ رب العزت نے بنائی حیات مماد تسلسلہ زندگی موت تسلسلہ جاری فرمایا اکٹ بلہاق آپ اسی جمیل بامن کو محفظہ محفظ خوشید عنوان نال بھی ہو سکتی ہے غامد عنوان نال بھی ہو سکتی ہے مختلف عنوانات نال اصلا لوگ اکٹھے بین ہیں آپ اسی جبین ہیں گل بات کرنے ہیں یہ ساریاں چیزاں محفظ اکینیاں ہیں لیکن ہر بامندہ اور ہر محفلدہ اللہ دی بارگاہ دے وچ او عجر نہیں لیڑا محمد مصطفی دی یاد دی محفلدہ ہے حضور دے ملاد دی محفلدہ ہے کہ اے بانا صرف اور صرف اللہ اور عزد رسولتی رضا واسطے ہیں اس واسطے جس ٹیم نسبت تبدیل ہو جو لیں حکم تبدیل ہو وینہ نسبت تبدیل ہو وینے حکم تبدیل ہو وینہ تو ارے لوگ عمرے تے وینیں ہائی تے وینیں زمزم لے کے آنیں پائن لٹر تی بوتل مل دی پورا شہر ملن واسطے اندھا ساراں دے ہوتے پورا نہیں ہو سکتا کیے کرنے ایسا اولر پانی دا بھرا ایک ادھا گلاس ویچہ زمزم دا پایا ادھا گلاس کس دا پایا وہ جرہ گھر دا بھرا ہویا پانی ہے اندھی نسبت انکیندے نال ہو گئی زمزم نال ہو گئی لیڑا مسلمان ہوئی ہاں دا ادھا بچ کھڑو کے پین دا یا نہیں پین دا ادھا بچ کھڑو کے پین ہے نا اکل کوئی پوچھے بھئی یہ تو ارے اپنے شہر دا اپنے گھر دا روز دا اپنے نلکے دا پانی ہے کھڑو کے کیوں پین ہے اندھی نسبت ہون زمزم نال ہو گئی نسبت تبدیل ہو گئی ہے ادنا کرعالہ ہو گئی ہے اے مسجد ہے اس اچوی ایسا بیتے ہیں صف بہر ہوئے نہ ہوئے جتے ڈیرے تھے ایسا آپ کے ایسا گئے ہیں اتا ایسا نماز بھی پڑی ہے زوردہ ٹیم ہو گئے ایسا مسافرہ پیر صاحب فرمائے نماز پڑھ لو نماز ایسا اتا اتا بھی پڑی ہے خوبصورت کالین بھی پایا پین ہے خوبصورت ٹائل بھی لگی پئی ہے سارا کچھ ہے لیکن جتیاں پا کے پھر دے رہے ہیں اے اسے شہر دے اندر ایک ٹکڑا زمین دا بھی اسے شہر اسے جگہ دے ڈھوک نادر دے اوئی یہ ٹیل لگی پئی ہے اوئی پیر صاحبی ہیں انتے جتی بیر اتا رہی ایسا سارے آئے تھے جتی بیر اتا رہی وجہ کیا ہے ٹکڑا اسے زمین دے لیکن ہن اسی نسبت اللہ دے گھار نہ لگا اس تو پتہ چلا نسبت تبدیل عمر نال حکم کے ہوئے تھے نسبت تھی تبدیلی تھی حکم کے ہوئے تھے تبدیل ہوئے تھے نسبت تھی تبدیلی تھی حکم تبدیل ہوئے تھے اس واسطے اصالہ باونہ اٹھنا محفلہ کرنا دنیا داریدہ سارے معاملات کرنا اوہ ہکپہ سے جسٹم نسبت محمد مصطفیاتی ذاتنال ہوئی تے نسبت نال اس محفل تا رنگی تبدیل ہوگی اس محفل تا حکم تبدیل ہو گیا اور اس محفل تھی شان تبدیل ہو گئی تے جس محفل تھی نسبت رسول اللہ تھی ذاتنال ہوئے ہیں یہ جملہ کا ذرا غور نال سننا اپنے دل دے ہوتے ایکو نقش کر کے رکھنا آج دے اس با دقید کی دے دوری تھی بے عدبی دے دوری تھی جیڑے معاملات چلائے میں پہنے انہ دے ویچ اس دالنہ ذہنی کے رقش ہوتے اللہ ایمان دی فاظت فرماسی کہ اگر ایک محفل تھی نسبت دا عنوان میرے پاک محمد تھی نسبت حاصل کر کے اوہ اتنا زی شان ہو بنے کہ ہر مومن منن کے مجبور ہوئے تے جس سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ تھی نسبت رسول اللہ نال اے ہے حضور فرمایا فاطمہ تو بدع تو منی فرمایا اے نہ میرے جسم تو علاقے نہ میرے روح تو علاقے اے میرے جان دا ٹکڑے تو اس دی نسبت نال حضرت محرے لی ارشاد فرمایا فرمایا سیدہ پاک دی نسبت اتنی عالی اتنی شان کہ خالی بی بی پاک اس نسبت دی وجہ کو اللہ دی بارگاچ ممتاز نہیں فرمایا قیامت تک بی بی پاک دی ساری نسل پاک جہندے وچہ آپ دا خون مبارک چلے یہ اتنے بھی رسول اللہ دی آل دے افراد ہیں وہ قیامت تک اللہ رب العزت دی بارگاچ ممتاز یہ نسبت رسول کا فیضان ہے محرین حضور مجدد تعلیمات محریاں حضور قبلہ پیر سید محرین الحقیلانی دامت برکات ملک سیہہ آپ کتنی خوبصورت گل اور بہت بڑی گل کو حکم اس نے بیان کیا فرمایا یہ نسبت رسول کا فیضان ہے محرین یہ نسبت رسول کا فیضان ہے محرین کہ سارے جہاں میں آل نبی محتبر ہوئی حضور دی آل میں اب دوبارہ پڑھ لیا یہ نسبت نسبت آلہ ہی اس گالاں سمجھ سکتے ہیں یہ جنہی میں گال کرنا بھی یہاں نسبت جس بندے نسبت کی عظمت کو سمجھے ہیں وہ کوئے گال سمجھے ہیں حضرت دس ہزار روپے میٹر کپڑا پا کے سوٹ بڑھا کے آج لو کسے اس بوسا نہیں لے رہا کسے اس مقدس نہیں سمجھنا تھی اس مسجد اس علماری سے اندر پانچ روپے میٹر علاق کپڑا قرآن کا غلاف بڑھا ہر بندہ مومن زباز امیرو کو چمدہ بھی اکھیاں بھی لینہ سینے نال لینہ متبرک سمجھیں دائے وجہ کیا ہے کپڑا عام ہے لیکن نسبت رب دے قرآن نہ لیں یہ عام نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں کل جمعہ تے بیان کی تب کہ اگر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ دی ذات دی نسبت دالہ میں یہ ہے گمبت خزرات ہی زیارت کرے حضور دے روزہ اتحردی ون کے زیارت کرے میں اپنی گوئی دینا اس طرح اس طرح محبتنا حضور دے روزہ اقدس تو دیکھو نا کہ آپ نے دل دے اندر ایمان یہ ودہ دویا محسوس ہوں حضور دے روزہ دے زیارتنا الیمان ودہ دویا محسوس ہوں دا بندے دی وہ حالت نہیں رہا دی جیلی پہلے ہوں دی ہے حضور مزار اتحردے اندر حضور دے اتھے پھر قبر شریف قبر شریف دے اتھے دیواراں دیواراں دے اتھے چھت چھت دے اتھے روزہ اقدس اتنی بلندی تے کہ اس روزے تے پاک دی اندر علی سائیڈ بھی نہیں باہر علی سائیڈ تھی زیارت اصحا کروں کہ اصحا کروں کہ اصحا دی ایمان دی میراج اصحا کو محسوس ہوئے ہیں کہ جنہاں ہستیاں ڈیریکٹ حضور کی زیارت کی تھی انہاں دے ایمان دعالم کیا ہوں انہاں دے ایمان دعالم کیا ہوں جنہاں نگامہ نے سرکار تھی زیارت کی تھی انہاں دے ایمان دا عالم کیا ہوں سی علامہ اقبال ورمایا اس کائنات دا سارا تو سونا تے حسین وقت تو اوائی نہ پہلے اس تو حسین وقت آیا نہ واتا سی اس دنیا دا اس دھرتی دا سارا تو افضل وقت تو اوائی جس وقت محمد مصطفیٰ زہری صورتی تھی تم بھولو حضور تشریف فرمان اوہ اس دھرتی دا سارا تو افضل وقت ہے کیوں کہ جس دا بھی دل آکھا حضور تھی زیارت کر سکتی تھی جہاں ایمان اور محبت دی نگانہ حضور تھی زیارت کی تھی اس نے ایمان دا عالم کیا ہوں تھی اے اس نسبت دا عالم ہو گیا تھی حضرت علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرمینن سید محمود علوسی البغدادی آپ ارشاد فرمینن البقعت اللہ تھی زمت ہو صل اللہ علیہ وسلم فرمایا زمین دا اوہ اندرونی ٹکڑا جیڑا حضور تھی جسم مبارک تھی نال مست ہینا قبر شریف تھی اندر علیہ حصہ جہاں دے وچھ حضور تھی جسم پاک رکھا گیا قبر تھی اندر میت رکھی وینی ہے نا سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وسلم تھی جسم اتحری قبر مبارک تھی اندر رکھا گیا فرمایا اوہ اندر علیہ حصہ جیڑا قبر شریف دے جیڑا سرکار تھی جسم مبارک نال ٹچ پیا کرن دے مس پیا کرن دے فہوا افضلو افضل البقائل اردیتے والسماویتے فرمایا او زمین دے بھی سارے ٹکناتو افضل آسمان دے سارے ٹکناتو قبر مبارک دا او حصہ جیڑا حضور دے جسم مبارک کنال ٹچ کریں دا پہ او افضلے کس تو ساری زمین تو بھی تے آسمانہ تو فرمینن حتی کیلا ومہی اکول فرمینن حتی کہ اتنے تک علماء اگل کیتی دے اس امت دے اقابر اگل کیتی دے فرمینن ومہی اکول دے میڈا وی اکیدہ ایو میڈا اکیدہ وی ایو ایکیڑا فرمینن انہا افضلو من الارش فرمایا رسول اللہ دے قبر پاک دا اندرونی حصہ ارش توی افضل ارش توی یہ کوئی شاکر نہیں اتی آوازن اللہ کو سبان اللہ جنہ دے اقید ہے حضور تی ذات نال نسبت رکھنالا او قبر پاک دا اندرونی ارش توی افضل لے ضرور کی آوازن اللہ کو سبان اللہ میں اتنے دیر تا نہیں لانی آپ دی آل پاک دوارے سامنے موجود ہے میں درمیان جھائل نہ ہونا میں دو گلاند حکمیں او غور نال اور محبت نال زوک نال سنو فرمایا انہا افضلو من الارش فرمایا او ارش توی افضل لے کیڑا ٹکڑا زمین دا ٹکڑا جیڑا حضور دے جسم اتہر نالے فرمایا گولرہ شریف مفتی عبدالشکور صاحب ہزاروی رحمت اللہ لحظی تقریر لالہ جی صاحبان جسے دوری جسے بے کے سنی آپ ارشاد فرمینے ہیں یا 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 عبارت پڑ کے آپ فرمینے ہیں کہ اے دسو حضور دے جسم اتہر جلے قبر شریف اچھ رکھا گیا اندھے تے کفن مبارک ہائی یا نہیں کفن مبارک ہائی نا ترے کپڑے ہونے کفن دے فرمایا ترے کپڑا تو بعد اس نسبت حاصل کرنا نالے مٹی دے ٹکڑے کو ارش تو بھی افضل آکھا دیا کیوں بھئی حضور نال نسبت رکھی کتنے ٹکڑا تو بعد ترے کپڑا دے واسطے نال فرمایا جنہ کو ڈیریکٹ محمد مصطفیٰ دے خون دی نسبت حاصل ہو بے انہ دا عالم کیا ہو انہ دی عظمت دا عالم کیا ہو انہ دی عظمت دا عالم کیا ہو تے او مومن پیرا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اتحر دے روغن شریف کو اپنی اکھیان دا سرما سمدے حضور دی نالین پاک نہیں سنو سنو اس گل کو غور نال حضور دی نالین پاک نہیں حضور دی نالین پاک دا نقشہ حضور دی نالین پاک دا نقشہ بنا ہویا جہاں سارے کمپیوٹر تھے بے کہ کوئی بندہ او کو ترتیب دے ویتے سارا پرنٹر او کو کٹے او نقشے نالین کو اسا سردے رکھ دے ہیں وہ حضور دی نالین نہیں حضور دی نالین جہاں نقشے او اتنی دور تی نسبت رکھانا لاؤ نقش اگر او اتنا منتاز ہے وقت دسو دنہ کو ڈیریکٹ محمد مصطفیٰ دی آل احمد دی شرف انہ دا عالم کیا ہو انہ دا عالم کیا ہو سی ایک مشایخی جو عرب دے مشایخی جو میں ایک واقعہ پڑھا بہت بڑے مشایخن حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام دی بارگاچ حاضر ہو سیدنا امام حسین علیہ السلام دی قبر شریف تو انہا بہت ساریتا جیلو انہا بہت ساریتا تھے حال میں وہ بہت بڑا اس اس نے اعتراض کیتا اس آگے کیوں بہت ساریتا ہے بے لوگ موجود ہیں انہاں ان کو آکے پتہ نہیں ہے بہت بڑی زیشان ہستی ہے مجھ دا اکتاروف نہیں ہے وہ تھوڑا شرمندہ ہویا کہ میں کوئی میں نئی آکھنا چاہیتا انہیں منع کیتا اس آگے آکے ہو کے اس دے امامیں کو سیر دے ہوتے پاکبت دی ہوئی ہے اس کو بوسا دے اربان دے اس ایریے دے دستور ہے بھئی کوئی سیر کو بوسا دے ہوئی آتا ہے انہاں مطلب ہوندہ ہے بھئی معذرت کرے دا پہ معافی تھی آمنگنا ہے کہ بھئی میں گل ٹھیک نہیں کہتی اس آکھا ہوں آکا تیمے دے امامیں کو بوسا کیوں لیتا ہے ہوں کیا کہ ہوں آکا میں دے پاکبت کو بوسا کیوں لیتا ہے اس آکے دی میں دے پاکبت کو بوسا میں تو آرے سر کو بوسا دیتا ہے اس وجہ کول میں میں معذرت بیا کر رہا سارے علاقے دا رواج ہے بھئی سیر دے بوسا دے ہو تو انہاں مطلب ہوندہ سے معذرت کر رہا وہاں کہتا ہے میرے سیر کو بوسا تنی لیتا تھا میرے امامیں کو بوسا دیتا ہے اس آکے جی میں بوسا دینا آئی سیر دے سیر دے اتے کے وے پاک گئے تو میں سیر دے رکھی ہوئی پاک کو بوسا دیتا ہے یہ سمجھو میں تو آرے سر مبارک ہوں اوہ حالِ مدین آئی آرے فہی موسا کے بس یہ مسئلہ سمجھا ہوں میں گل کیتی ہے جی میں تے میری پاکتے بوسا دے کے نیت ایک کیتی ہے کہ میرے سیر دے پاکے سیر دے بوسا ہوں گا بے موسا کہہ میں اس قبر کو بوسا دیتا ہے اس نیت نال کے اندر امامِ مسین علیہ السلام میں قبر دے پتھران کو بوسا نہیں دیتا میں نواسہِ رسول دے قدمہ کو بوسا دیتا نواسہِ رسول دے قدمہ نال تعلق رکھا نالا پتھر مبارک حضور دی آل پاک کو اگر بندہ اسم نیت نال بوسا دے وے کہ ڈیندہ میں انا دے حتھاں کو بوسا پیاں لیکن اصل خونِ مصطفیٰ دیتا دی تینہ حکم فرمائے تھے دوبارہ سنو یہ نسبتِ رسول کا فیضان ہے معین یہ نسبتِ رسول کا فیضان ہے معین فیضان آدھن بہاؤ کو فرمایا ہے یہ کوئی شایف واندھی میں دیئے نہیں میں فرمایا ہے حضور دی نسبت بھی قیامت تک ہی میں سلا بمواندھی پائیے یہ خونِ رسول آن جاتے ہیں اس دی نسبتِ اے ہے ہر شایدی تاثیر ختم ہو سکتی ہے محمدِ مصطفیٰ دے خون حضور دے خون دی تاثیر ختم نہیں ہو بلکہ حضرتِ سیدنا پھر میرلی شاکتِ سسیر العزیز آپ انشاءت فرمایا آپ فرمایا لوگو سنو آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا دی جیڑی عظمتِ شاہ نے اِنَّا دی آمال دی وجہ کل نئی محمدِ مصطفیٰ دی نسبتی اَزَلِ جَ اللَّهِ انتخاب فرماری تاثیر اَزَلَن مالک نے فیصلے کر لی تے جنہ کوئی خونِ نبی عطا کرنے حضور کا گھرانہ عطا کرنے فرمایا اِنَّا دی اِنَّا دی آپنی ذاتی قصبی آمال دی وجہ کل اِنَّا دی شان نہیں اِنَّا دی شان کین دی وجہ کل ہے حضور دی نسبت دی وجہ کل ہے فرمایا جتا قصب پوچھائیں دے نا انسان قصب آدھیں اپنی کمائی اپنی محنت فرمایا جتا محنت پوچھائیں دی نا وہ بہت پچھے رہے میں دے جتا رب دا فضل پوچھائیں دے رب دا فضل آلی کھیڑ بھئیے فرمایا آل محمد نال قصب نہیں یہ رب دے فضل آلی کھیڑے دے فرمایا اس واسطے کوئی شخص ساری زندگی پیہ عمل کرے ساری زندگی پیہ نمازہ پڑھے وہ رسول اللہ دی آل دے برابر نہیں ہو سکتا سارے گولر شریفی کلام پڑھا میں دے ہر شیر عقید دے شیر اگر آنکھ ہوتا میں اوہ پڑھ کے اختتام جگہ فرمایا مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا جیسا عقید ہے نا کہ حضور جہاں کوئی نہیں ہو سکتا عام مخلوق عام امتی سے جاتے رہ گیا کوئی نبی بھی میرے مصطفیٰ جہاں نہیں مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا ستارہ جتنا بھی چمکے پیا سورج تو نہیں بڑھ سکتا سورج جی روشنی آپنی جیلے سورج نکلے تھے سارے ستارے چھوپوئے ہیں فرمایا محمد مصطفیٰ تا آفتابِ رسالت باقی انبیادی مثال ستارہ نہیں مانے دے ستارہ جتنا بھی چمکے آفتابِ رسالت نہیں ہو سکتا نوجہ شہر ابو بکر اور عمر اور حضرت عثمان اور حیدر کوئی ان خاص گانے حق کا ہم سر ہو نہیں سکتا کوئی ان خاص گانے حق کا ہم سر ہو نہیں سکتا بڑوں میں سب سے پہلے جس نے تصدیق کے رسالت کی وڑے بندیا وڑی عمر دے بندیا بڑوں میں سب سے پہلے جس نے تصدیق کے رسالت کی صداقت میں کوئی صدیقِ اکبر ہو نہیں سکتا ہر شہر اپنی جہاد عقید ہے اگلا شہر میں اسے محبت اور اسے ذوق نرون سننے نبی کے جار اور انسار سب افضل ہیں عالم میں نہ نبی دے یاراندی کوئی مثل نہ نبی دے انساراندی کوئی مثل سوہر افضل نبی کے جار اور انسار سب افضل ہیں عالم میں مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا اوہ شہر جیڑا میں مسئلہ بھی آن کیتا حضرت بن میرلی شاہ سے پھر شاہج فرمیننن حضور دی آل دے برابر کوئی نہیں جتنا بھی عمل کریں فرمایا جے تک اے عقیدہ نہ اپنا سو جے تک اے عقیدہ دل و جان تو قبول نہ کر سو فرمایا تو ہاں کو درود شریف دیوی چس نہیں ملن اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد فرمایا جس درود محمد اور آل محمد کو ذکر کرنے میں اس دی چس بھی تاں مل سی جلے آل محمد دادا بور احترام کر رہتے ہیں کوئی ہو کوئی ہو متقی یا عالم عالم زاہد زمانے میں جتنا ہی متقی ہوئے عالم ہوئے زاہد ہوئے جو کو جو مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا حضرت صاحبی تو ہرے کول آئے ہیں نا انسان ہیں نسبت تبدیل ہوئی نا مولوی تھوڑے ہی تان ہیں تو اسے سانا محبت کیوں لیتی کہ گولڑ شریف نل نسبت ہے گولڑ شریف نل نسبت ہے صبح کو لے کے شام تک لوگ انتظار کیوں مانے ہیں انہیں رگج محرِ علی تا خون ہے یہ چیز ہے حضور مجدد تعلیمات محریا ارشاد فرمایا یہ نسبت رسول کا فیضان ہے معین یہ نسبت رسول کا فیضان ہے معین یہ نسبت رسول کا فیضان ہے معین کہ سارے جہاں میں آلِ نبی موتبر ہوئی 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 حضرات سارے حضرات کھڑے ہوکے حضور زی بارگاست سلام پیش کرے سو مستوبہ دعاو سی دعا تو بعد آپ کے شریف لکسن ارام نال سارے سنگی ملکات کرسو